ایک عورت آئی یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے آپ نے فرمایا تیرے خامند کے سر سے لے کر پاؤں تک زخم ہو ہر زخم میں پیپ بھر چکی ہو پیپ اور تُو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو صاف کرے تو بھی تُو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں دیا سو میرے بھائیو اخلاق بناو ماباپ کی ٹھنڈک بنو ماباپ کو آنکھیں نہ دکھاؤ ماباپ کی ٹھنڈک بنو بیویوں سے بتتمیزی نہ کرو ان کے لئے راحت اور ٹھنڈک بنو آپ قیامت کے دن اللہ کہے گا ہاں بھائی لاؤ بھائی تبلیغی صاحب کو لائے جائے مولانا صاحب کو لاؤ بھائی حاجی صاحب نمازی صاحب لاؤ بھائی لاؤ بھائی اس کے عمل تو لوں کیا تو لیں یا اللہ یہ میں ایسی اضافے کر رہا ہوں نماز تو لیں روزہ تو لیں حج تو لیں دیکھو پہلے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا وہ رکھو یہاں بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا وہ یہاں رکھو اگر اس میں یہ بتتمیز نکلے تو باقی نمبر بھی کٹ جائیں آپ نے کہا ماباپ تیری جنت ماباپ تیری دوزخ ماباپ تیری جنت من اطاعت کرو گے ماباپ تیری دوزخ اگر اطاعت نہیں کرو گے موسیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی تو دکھا اللہ اللہ کا فلان قصائی گوشت بیشنے والا تیرا ساتھی گئے تو ایک قصائی گوشت بیش رہا خون و خون ہوا ہوا شام کو اس نے گوشت کا دپڑا اٹھایا گھر چلا موسیل علیہ السلام اس کو نہیں پتا یہ موسیل علیہ السلام ہے کہنے کے آجاؤ دونوں چل دیئے گھر پہنچ اس نے گوشت بکایا روٹی بکائی نرم کی ایک بوڑی عورت لیٹی تھی چار پائی تو اس کو اٹھایا اس کو اپنی گود میں مٹھایا پھر اس کو نوالے بنا بنا کے کھلا 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 پھر اس کو صاف صوف کر کے پھر اسے جا کے چار پائی پہ لٹایا اس نے اس کو دعا دی موسیل علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کون ہے کہا جی میری ماں ہے بہت کمزور ہو چکی ہے میں جب صبح جاتا ہوں اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں کھلا پلا کے جاتا ہوں میں جب شام کو آتا ہوں تو پہلے اس کو کھلاتا ہوں پھر کوئی باقی کام کرتا ہوں موسیل علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی کہنے کے کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی اما جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں کہتی اللہ تجھے موسیل علیہ السلام کا صاف دے جنت میں کہا موسیل علیہ السلام اے ہائے کیا ظالم ہیں جو ماں کو دکھ دیتے جو اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتے تو موسیل علیہ السلام نے کہا تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی تو جنت میں میرا ذاتی ہے میں ہی موسیل علیہ السلام ہوں اس میں کہتا ہوں بھائیو ماں باپ کی دعا لو بدعا نہ لو ان کی آنکھوں کی جھنڈک بنو محبت اور شفقت کو اب رواج دو